السلام علیکم جی میں کاشف علی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہائی ٹیک پلاسٹکس انجینئرنگ پاکستان کی وہ واحد کمپنی ہے جو پاکستان کے اندر پلاسٹک منفیکچرنگ کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت سارے سلوشنز پروائیڈ کرتی ہے جس میں لیزر پرنٹر ایک بہت ہی اہم چیز ہے وہ جتنی بھی آپ کی پیکجنگ انڈسٹری ہو گئی یا کوڈنگ کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر انڈسٹری میں جو ایکسپائری ڈیٹس ہوتی ہیں جو ایم آر پی ہوتی ہیں پرائس ٹیگز ہوتے ہیں بار کورڈز ہوتے ہیں کیو آر کورڈز ہوتے ہیں مطلب اس طرح کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی پرنٹنگ جو آپ کو نظر آتی ہے ڈیفرنٹ پروڈکس کے اوپر وہ آپ کو لیزر پرنٹر کے ذریعے سے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں ہائی ٹیک بلاسٹکس انجنیر کے پاس جو لیزر پرنٹر ہیں ان کو پرمنٹ کورڈنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی پرنٹر یوز ہوتے ہیں جو انک جٹ پرنٹر سے جو ٹی آئی جے جو ان کو بولتے ہیں تھرمل انجٹ پرنٹر اس کے علاوہ کانٹیکٹ کورڈر تھے ان کے اندر انک کا بہت زیادہ یوز ہوتا تھا اور اگر اس کی آپ کیلکلیشن کریں مہینے کی وہ جو ہے تیس سے پچاس ہزار روپے کی انک ہی یوز ہو جاتی تھی مطلب کہ کنزیومیبل پارٹس ان کے بہت زیادہ تھے تو لیزر پرنٹر نے جو ہے وہ اس کی کمی کو پورا کر دیا ہے اس میں آپ کی جسٹ ون ٹائم انویسمنٹ ہے آپ نے ایک دفعہ انویسمنٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی انکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی لائف تقریباً چالیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ گھنٹہ تک ہے مختلف اس میں موڈلز ہیں اگر موڈلز کی بات کی جائے تو سی او ٹو پرنٹر جو ہے وہ پیپر کے لیے بہت زیادہ کار آمد ہے دوسرا پرنٹر اس میں فائبر ہے جو کہ آپ کی میٹل کے لیے یا ہارڈ پلاسٹک میٹیریل کے لیے یوز کیا جاتا ہے پائپس کے اوپر اگر آپ نے دیکھا ہو پوری پوری لینس کے اوپر پوری پرنٹنگ ہوتی ہے لوگو پرنٹس ہوتے ہیں وہ سارا کام انہی لیزر پرنٹرز کے ذریعے ہوتا ہے ہائی ٹیک پلاسٹکس انجنیرنگ نے یہ مطارف کروایا ہے پاکستان کے اندر بہت ایکنومیکل سلوشن ہے ایز کمپیر ٹو جرمن ٹیکنالوجی اگر سیم لیزر پرنٹرز آپ جرمن لیتے ہیں یا یورپین لیتے ہیں تو وہ چالیس چالیس لاک پچاس پچاس لاک روپے کے ہیں اس کی نسبت ہائی ٹیک پلاسٹکس انجنیرنگ نے یہ جو لیزر پرنٹر مطارف کروائے ہیں ان کی قیمت تقریباً دس لاک سے آن ورڈ سٹارٹ ہوتی ہے اور ہائی ٹیک پلاسٹکس انجنیرنگ کے پاس اس کی آفٹر سیل سپورٹ ہے اس کی سب سے بڑی انسٹال بیس ہے ہائی ٹیک پلاسٹکس انجنیرنگ کے پاس ان کا جو پلس بینیفٹ ہے کہ وہ سٹاک ان ہاؤس ہوتے ہیں ہمارے پاس لیزر پرنٹرز کے اس کے علاوہ ہمارے پاس دیڈکیٹڈ ٹیم ہے جو اس چیز کو سمجھتی ہے اس ٹیکنالوجی کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے اور ہماری آفٹر سیل سپورٹ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہما وقت دستیاب ہے ہمارے پورے پاکستان میں آپ کو کسٹمر ریفرنس بھی ملیں گے الحمدللہ اگر میں لیزر پرنٹرز کی بات کرتا ہوں تو اس کی یہ ڈسپلی ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کے اندر جو بھی آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ اینٹر کرنا ہے اس کے اندر جو ایڈٹنگ کرنی ہے یا جو اوپر نیچے کرنا ہے ایڈجسمنٹ کرنی ہے اپنی پرنٹنگ کی کوڈ کی وہ اس ڈسپلی کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں ایک یو ایس بی کے ذریعے آپ یہاں سے ایک پورٹ ہے یو ایس بی کو آپ انسرٹ کرتے ہیں یہاں پہ سائٹس پہ اگر دکھا سکوں میں تو پورٹس ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ اپنا ڈیٹر کو جو ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہے اور یہاں پہ اس کا جو ہے وہ لینز لگے ہوتے ہیں اور یہ جو پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے یہ اس کا سورس اس میں انسٹال ہوتا ہے یہ اس کا کنٹرول پینل ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہ رہے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر کے آپ مزید انفرمیشن اس کے حوالے سے لے سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ